چین سے کرونا کی وابا پھیلنے کے بعد اب پوری دنیا میں اس کی کیسے سامنے آ رہے ہیں سب سے زیادہ اس وقت متاثرہ ملک اٹلی ہے جس کے بعد ایران اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے پاکستان خاص کر بلکستان میں اس وقت کرونا وارس کے آلے سے کیا سورتہ آلے اس کے آلے سے ہم آپ کو گاہے بھگائے آگاہ کرتے رہیں گے اب تک کی کیا سورتہ آلے اس آلے سے آپ کو بتاتے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے تو کراچی سمیت صبح بھر میں لاپ ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تاہم بلکستان میں اب تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا ہے صبحی حکومت کی جانب سے وفاق کو ایک مراصلہ ارسال کر دیا گیا ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو ڈپلائے کیا جائے بلکستان میں جس کو آگے آنے والے دنوں میں سورتحال کو نمٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اب بلکستان میں یہ سورتحال ہے کہ تین ہفتوں کے لیے تمام تر جو کاروباری مراکز ہیں شاپنگ مالز ہیں ان کو مکمل طور پر بند کرنے کے حکمات جاری کر دیا گیا ہیں اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل پابندی آئیت کر دی گئی تاہم جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب تک اس پر مکمل امرد نہیں ہو پا رہا ہے کوٹر شہر میں سورتحال یہ ہے کہ ٹریفک کی روانی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کمی آئی ہے پچاس سے ساٹھ پرسن تک ٹریفک کا جو فلو ہے کوٹر شہر میں وہ کم دکھائی دے رہا ہے جو اچھی بات بھی ہے تاہم جو دیگر علاقے ہیں بلکستان کے جیسے کہ چمن وہاں سے ایسا دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہاں پر بدستور اسی طرح جاری جو عام دنوں میں ہوتی تھی جو کہ کافی تشویش ناگلی ہے صبح حکومت کی جانب سے گزشتہ روز شہریوں سے درپاس کی گئی تھی کہ وہ تین روز کے لیے گھروں میں محدود رہیں کیونکہ چھٹیاں ہیں تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں تاہم اس پر بھی کوئی خاص عمل درامت نہیں ہوا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ سن کے بعد بلکستان حکومت بھی آئندہ چند دنوں کے دران کوئٹہ یا بلکستان بھر میں کرفیو جیسے فیصلہ کر سکتی ہے جو شاید وقت کی ضرورت بھی ہے اس وقت بلکستان میں ایک سو چار کرونا وائرس کی کیسز سامنے آ چکے ہیں مزید بھی ساڑھے پانچ سو سے زائد افراد کے ریزلٹ آنا اب تک باقی ہیں تقریباً بارہ سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو کوئٹہ یا تفتان میں شبے میں رکھا گیا ہے جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ظاہرین کی ہے بلکستان میں اب تک کوئی خاص کرونا وائرس سے صورتحال بگڑی نہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک کوئی ظاہرین کے علاوہ کوئی مقامی طور پر کوئی کیس اب تک سامنے نہیں آیا ہے جو یہاں پر مقامی طور پر کرونا کا کیس پھیلا تو یہ ایک خوشائن عمل ہے تاہم صورتحال اب بھی خطرناک ہے اور اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ فیصلے کر رہی تاہم عوام کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے بغیر کسی مجبوری یا ضرورت کے وہ گھروں سے نکلیں ان کو چاہیے گھروں میں محدود رہیں تاکہ جو ایک آنے والی ممکنہ آفت ہے اس سے بچا جا سکے تاہم صورتحال اب بھی خطرناک ہے